بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم گروپ آف کوٹرنین دیکھیں گے ہم نے ایک سیٹ جی لیا ہے کنسیڈر اے سیٹ جی اس میں ایلمیٹ ون مائنس ون آئی مائنس آئی جے مائنس جے ک مائنس کے یہ آٹھ ایلمیٹ ہم نے اس سیٹ میں لیے ہیں اور سیٹسفائی دا ریلیشن فرسٹ ریلیشن ان میں آئی سکیئر جے سکیئر اینڈ کے سکیئر یہ تینوں کے سکیئر مائنس ون کے ایکوال ہیں اسی طرح آئی اور جے کا پروڈکٹ یہ کے ایکوال جے اور کے کا پروڈکٹ یہ آئی کے ایکوال ہے کے اور آئی کا پروڈکٹ یہ جے کے ایکوال ہے اسی طرح اگر ہم ان کے آرڈر چینج کر دیں جے اور آئی پروڈکٹ یہ مائنس کے ایکوال کے اور جے کا پروڈکٹ یہ مائنس آئی کے ایکوال ہے آئی اور کے پروڈکٹ یہ مائنس جے کے ایکوال ہے تو ان کے پروڈکٹ کو ہم سیمپلی اس رنگ کی مدد سے انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آئی آگیا ہے اور یہ جے اور یہاں پر یہ کے ان میں سے کوئی سے دو سیمبلز کا پروڈکٹ سیم ڈریکشن میں ہوگا تو تیسرا سیمبل پوزیٹیو سائن کے ساتھ ہوگا اگر کوئی سے دو سیمبل کا پروڈکٹ اپوزیٹ ڈریکشن میں ہوگا تو تیسرا سیمبل نیگٹیو سائن کے ساتھ ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ سیٹ جی کے یہ آٹھ ایلیمنٹ دیئے گئے ریلیشنز کے تحت گروپ کے چار ایکزیم کلوئیلہ اسوسییٹیو لہ اگزیسٹنس آف ایڈنٹی اور اگزیسٹنس آف انورس کس طرح سیٹسفائی کرتے ہیں اگر سیٹ جی گروپ کے چار ایکزیم سیٹسفائی کرے گا تو سیٹ جی انڈر ملٹیپلیکیشن گروپ ہوگا فائنائٹ سیٹ کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ گروپ ہے یا نہیں اس کے لیے ہم ملٹیپلیکیشن ٹیبل بناتے ہیں چونکہ سیٹ میں آٹھ ایلیمنٹ تھے تو ہم نے آٹھ رو اور آٹھ کالم کا ایک ٹیبل بنا لیا ہے فرسٹ رو میں ہم نے یہ ہوریزنٹلی ایلیمنٹ لکھ لیا ہے ون مائنس ون آئی مائنس آئی جے مائنس جے اور مائنس کے اسی طرح ورٹیکلی ڈانوورڈ ڈریکشن میں بھی ہم نے یہی ایلیمنٹ اس طرح دکھ لیے ہیں اور یہاں پر ہم نے فرسٹ سیل میں ہم نے ملٹیپلیکیشن کا آپریشن یوز کرنا ہے ون بائی ون ہم یہ ٹیبل کمپلیٹ کرتے ہیں ون کو اس ون سے ملٹیپلائی کریں تو یہاں پر لکھ جا گیا ان کا پروڈکٹ ون اسی طرح ون کو مائنس ون سے ملٹیپلائی کیا تو مائنس ون ون کو آئی سے ملٹیپلائی کیا ہے تو آئی ون کو مائنس آئی سے ملٹیپلائی کیا تو مائنس آئی ون کو جے سے ملٹیپلائی کیا جے ون کو مائنس جے سے ملٹیپلائی کریں کہ مائنس جے اور اور 1 کو K سے ملٹیپلائی کیا K. 1 کو مائنس K سے ملٹیپلائی کیا. یہ مائنس K. اس طرح ہمارے پاس second row complete ہو گئی ہے. اسی طرح ہم یہ one by one کرتے ہوئے تمام روز کو complete کریں گے. similarly, مائنس 1 کو ملٹیپلائی کریں گے. تو مائنس 1 آئے گا. یہاں پر ہمارے پاس 1 ملے گا. مائنس آئی. یہاں پر positive آئی. مائنس J. positive J. مائنس K. اور positive K. یہ ہمارے پاس third row بھی complete ہو گئی ہے. اب ہم i کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. i کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے. تو i مائنس 1 سے ملٹیپلائی کیا. مائنس آئی. i کو i سے ملٹیپلائی کیا. تو یہ ہوتا ہے i square. اور relation میں ہم بتا چکے ہیں. کہ i square is equal ہوتا ہے. مائنس 1 کے. اس طرح یہاں پر ہمارے پاس مائنس 1 آ جائے گا. i کو مائنس i سے ملٹیپلائی کریں گے. تو یہ مائنس i square ہوگا. اور i سکے چکے negative 1 ہوتا ہے. تو یہ negative into negative 1. اس طرح ہمارے پاس answer آ جائے گا. 1 کے equal. تو یہ 1 آ جائے گا. i کو j سے ملٹیپلائی کریں گے. تو i اور j کا product یہ k کے equal ہے. i کو مائنس j سے ملٹیپلائی کیا. تو یہ مائنس k ہوگا. i کو k سے ملٹیپلائی کریں. تو i اور k کا product چکے یہ opposite direction میں ہے. اس لئے ان کا product مائنس j ہوگا. اور i کو مائنس k سے ملٹیپلائی کیا. تو ان کا product i اور مائنس k کو ملٹیپلائی گیا. تو یہ ہمارے پاس i اور j کا i k کا product مائنس j ہوتا ہے. negative پہلے بھی تھا. تو اس طرح ان کا product j کے equal آ گیا ہے. تو یہاں پر j آ جائے گا. اس طرح مائنس i کو complete کریں. تو یہ definitely اوپر والی روح کو sign change کریں گے. minus i یہاں پر i ہو جائے گا. یہ one ہوگا. یہ minus one ہوگا. یہاں پر minus k. یہاں پر k. اور یہ positive j. اور یہ minus j. تو یہ ہم نے i اور minus i کی روح مکمل ہو گئی ہے. تو اس طرح j کو دیکھیں. j کو multiply کیا. one کے ساتھ. تو یہ j. j کو minus one سے multiply کیا. minus j. j کو i سے multiply کیا. تو یہ بنے گا j i. اب یہاں پر دیکھیں. j اور i کیونکہ opposite direction میں ہیں. اس لئے ان کا product minus k ہوگا. یہ minus k. j کو minus i سے multiply کیا. تو minus j i. تو یہاں پر ان کا answer k آ جائے گا. j کو j سے multiply کیا. j square یہ negative one ہوتا ہے. تو j کو minus j سے multiply کیا. یہ one آئے گا. j کو k سے multiply کیا. j into k. تو same direction میں ہیں. اس لئے ان کا product i کے equal ہوگا. j کو minus k سے multiply کریں گے. تو minus i آ جائے گا. اسی طرح minus j کے لئے. یہ جو ہم نے اوپر والی رو میں j کا product لیا ہے. ان کے sign change کر دیں. minus j. j. جو کوٹ کوٹ رہی رو میں ہوگا. تو یہاں پر minus i ہوگا اور k اور minus j کا product یہ i کے equal آجائے گا k اور k کا product k اس کے لیے minus 1 ہوتا ہے اور k کو minus k سے multiply کیا ہے تو یہ positive 1 کے equal اسی طرح minus k کے لیے اوپر والی لوگ کے sign change کریں گے minus k positive k minus j positive j i minus i 1 اور minus 1 تو یہ ہمارا table مکمل ہو گیا ہے اب اس table میں دیکھیں تو کسی row اور کسی column میں کوئی element repeat نہیں ہوا ہر row ہر column میں یہی 8 element one time آیا ہے تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں kloie law hold ہو رہا ہے clearly kloie law hold in g associative law بھی اس میں hold ہو رہا ہے ہم verify کر سکتے ہیں easily اب اس میں ہم دیکھتے ہیں identity element تو یہاں پر دیکھیں یہ یہ one اور one first column میں وہی element ہے جو کہ ہمارے پاس یہ اس column کے element ہے یہاں پر دیکھیں تو یہ element same element ہے جو کہ first column کے موجود ہیں تو اس کا مطلب ہی ہوا identity یہاں پر کیا ہے one identity is equal to one ہے باقی اگر ہم inverse کی بات کریں تو inverse دیکھتے ہیں کہ identity کا inverse تو identity ہوگا one کا inverse ہمیشہ identity کا inverse identity ہی ہوتا ہے چونکہ identity یہاں پر one ہے تو one کا inverse one اور minus one کا inverse دیکھیں تو یہاں کے minus اس روہ میں دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں identity element میر رہا ہے اب minus one اس minus one سے multiply ہوکے one دے رہا ہے چونکہ minus one into minus one یہ one کے equal ہے تو اس طرح minus one کا inverse inverse of minus one یہ minus one ہی ہے چوتھی روہ میں دیکھیں تو i کے inverse کے لیے یہاں پر ہمارے پاس یہ identity element ہے اب i minus i سے multiply ہوکے i اور minus i کا جو product ہے یہ one کے equal ہے تو اس طرح inverse of i minus i کے equal ہے similarly اگر i کا inverse minus i ہے تو minus i inverse i ہوگا اور j کا inverse دیکھیں تو j والی روہ میں یہاں پر identity element ہے تو یہ j minus j سے multiply ہوکے one دے رہا ہے تو inverse of j j کا inverse minus j ہے اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ minus j کا inverse یہ j کے equal ہے last میں دیکھیں تو k والی روہ میں k کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس identity ہے اب k minus k سے multiply ہوکے identity دے رہا ہے تو اس طرح inverse of k minus k ہے اور minus k کا inverse یہ k کے equal ہے اس طرح ہم نے دیکھا کہ یہ set g group کے چاروں axiom کو satisfied کر رہا ہے close your life میں بھی hold ہے associative law بھی hold ہے one اس کی identity ہے اور ہر element کا inverse بھی اسی ہی set میں موجود ہے further چونکہ اس میں i اور j کا product یہ equal نہیں ہے j اور i کے چونکہ i اور j کا product یہ equal ہوتا ہے k کے اور j اور i کا product یہ minus k کے equal ہے تو اس میں commutative property hold نہیں ہے تو یہ ایک non abelion finite group ہے